امام اعظم ابو انیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ابھی طالب علم تھے اور امام اعامش حدیث میں ایک بہت بڑا نام ہے بہت بڑے محدث گزریں تو ان کے حلقہ حدیث میں بھی آپ بیٹھتے تھے اور کیونکہ وہاں بہت بڑا ادارہ تھا فقہا کی الگ مجلس ہوتی تھی وہاں بھی جاتے تھے اور حضرت امام اعامش یہ چاہتے تھے کہ آپ صرف حدیث پڑھو فقہا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ منع بھی کرتے تھے کبھی کبھیر لیکن آپ ان کی بات بھی سنتے حدیث بھی ان سے لیتے اور فقہا کی مجلس میں بھی بیٹھتے ایک دن مسئلہ آ گیا حضرت امام اعامش کے پاس کہ ضرور مسئلہ بڑا پچیدہ ہے ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بلکل چھوٹی عمر کا فوت ہو گیا اس کو ایک عورت نے غسل دیا اور جب اس نے غسل دیا تو وہ اپنے مخصوص ایام میں تھی اب دفن بھی کر دیا جنازہ پڑھ کے بعد میں اس کو یاد آیا تو اس نے بتایا کہ میری حالت ایسی تھی تو اب کیا کیا جائے اب حضرت امامش کہنے لگے ان کو چار لاکھ حدیث زبانی یاد تھی اتنے بڑے محدث ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا جو مجھے حدیث یاد ہے میں انہوں میں تفکر کروں گا تبدبر کروں گا پھر تمہیں بتاؤں گا کل آنا کل آئے انہوں نے کہا جو مجھے حدیث یاد ہے انہوں میں یہ مسئلہ مجھے نہیں ملا تم ایسا کرو ایک مہینے کے بعد آنا میں مدینہ شریف کے جو محدثین ہیں ان کی طرف یہاں سے قاسد بھیجوں گا وہ ان سے پوچھ کے آئے گا وہاں پہنچ گیا ہے بندہ تو انہوں نے کہا جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں ایسا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا لہذا کوئی حدیث اس پر نہیں ہے اب واپس آگئے اب وہ لوگ پوچھنے کے لیے پھیرا گئے تو امام صاحب کی طبیعت میں تھوڑا سا غصہ آ گیا تو وہ فرمانے لگے کہ یہ اگر تمہیں مسئلہ تو اس عورت نے غسل دیا تو دیا ہی کیوں ہے کہنے لگے یہ ہی تو پوچھن ہے ہمارے پنجابی کے ایک مسئل ہے کہ مولی صاحب سے پوچھنے چلے گیا بندے بھی چوہ جو ہے وہ گر گیا ہے کونے میں تو کتنے ڈول نکال لیں اب ان کو پتا نہیں تھا وہ کہنے چوہ آنا سے چوہ ڈگیا کیوں آ رہے جب مسئلہ نہ آتا ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے اب امام صاحب امام اعظم ابھی بالکل طالب علمت سے تو کھڑے ہو گئے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ مسئلہ میں بتاؤں تو حضرت عامش کہنے لگے تم کیسے بتا سکتے ہو یہ کوئی ایسے بات نہیں کرنی یہ حدیث سے بتانا ہے کہا حضور حدیث سے بتاؤں گا اور حدیث بھی اس حدیث میں میرے شیخ بھی آپ ہیں وہ حدیث میں نے سنی بھی آپ سے ہیں تو وہ کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے حدیث میں نے بیان کی ہو اور مجھے وہ مسئلہ نہ آتا اور آپ جو ہیں وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ یہ مسئلہ بالکل اس عورت نے جو غسل دیا وہ درست ہے اس کی بنیاد یہ حدیث پاک ہے ام المومنین سیدہ تو نہ سیدہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عجرہ پاک میں آپ کی خدمت میں حاضر تھی حضور نے فرمایا یا عائشہ تو حضور نے یہ بنیاد فرام کر دی اسی لئے اس عورت کے ہاتھ کے دلے ہوئے کپڑے پہننے جائز ہیں اس کے ہاتھ کا پکڑا ہوئے جائز ہے تو اس پر حضرت امام آمی وہ بڑے لوگ تھے نا جی اپنے شاگرد کی بات پر نراز نہیں ہوئے بلکہ خوش ہوئے اٹھے چینے سے لگائے ماتھا چوما اور جو لفظ کہے وہ یہ کہا کہ یا ما شر الفقہائے اے فقہا کی جماعت اصل ڈاکٹر اور طبیب تم لوگ ہو ہم تو میڈیکل سٹور والے ہیں حدیث تو ہمارے پاس ہیں کون سی حدیث سے مسئلہ کیا نکال ہے کہاں مسئلہ نکال ہے